اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے اس مفعول کی تعریف اور اس مفعول کو بنانے کا طریقہ بیان کروں گا آپ کو گزارش ہے کہ آپ یہ ہماری ویڈیو اند تک ضرور دیکھئے اس مفعول کی تعریف وہ اس مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو وہ اس مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو جیسے منصور اس کا ترجمہ ہے مدد کیا ہوا نوٹ اس مفعول بھی سلاسی مجرد اور غیر سلاسی مجرد سے جدہ جدہ طریقے پر بنایا جاتا ہے نمبر ایک سلاسی مجرد سے اس مفعول بنانے کا طریقہ فعل مزار مجھول سے علامت مزار حضف کر کے میم مفتو لگائیں اور آئین کلمے کو ذمہ دے کر واو ساکن کا اضافہ کریں اور آخر میں تنویر لگا دیں جس سے یفعلو سے مفعول بن گیا نمبر دو غیر سلاسی مجرد سے اس مفعول بنانے کا طریقہ فعل مزار مجھول سے علامت مزار حضف کر کے فعل مزار مجھول سے علامت مزار حضف کر کے میم مضمم لگائیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں جس سے یکرموں سے مقرم بن گیا مفعول کے غردان سلاسی مجرد سے مفعول مفعولانے مفعولون مفعولتن مفعولتان مفعولاتن مفعول مفعل مفعلتن اس مفعول کے غردان سلاسی مزید فی سے مقرم مقرمانے مقرمون مقرمتن مقرمتانے مقرماتن مقرمتان